السلام علیکم جیسٹوڈینٹس ویلکم بیک تو می چینل السدات آن لائن اکیڈمی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ سندھ کے پی کے کا جو ایمڈی کیٹ ہوا ہے اور اس کے بعد نیکسٹ اب کیا ہوگا جیسا کہ سندھ کے ایمڈی کیٹ میں بھی کافی جون سے مسائل آئے ہیں اور جو کے پی کے کا ریزلٹ ہے گریس مارکس اور جون سے آنسر کی لے کر اس کو لے کر سٹوڈنٹس کافی پریشان ہے اور اس سارے مسئلے کو ہم اس ویڈیو میں سارا کنکلوٹ کریں گے اور اس سارا جو بھی آگے نیکسٹ ہونے جا رہا ہے کیا ہوگا ایمڈی کیٹ ریکنڈکٹ ہوگا یا نہیں تو مطلب کہ کیا ہوگا سٹوڈنٹس کے ساتھ سٹوڈنٹس کافی پریشان ہے تو ساری اس ویڈیو میں آپ کو ڈوٹیلز بتائیں گے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کرلیں ویڈیو کا لائک اور شیئر بھی لازمی کیا کریں تو پہلے سندھ کی بات کرتے چلیں تو سندھ میں جیسا کہ نائنٹی نومبر ٹوانٹی ٹوانٹی تھری کو ایمڈی کیٹ کا پیپر ریکنڈکٹ کروایا گیا اور یہ اس لیے کروایا گیا کہ ایمڈی کیٹ کا جو پہلے پیپر ہوا تھا اس میں جو پیپر لیک ہوا تھا اور اس کے علاوہ کافی ایشوز تھے تو اس کو مدن نظر رکھتے ہوئے جی آئی ٹی رپورٹ پھر جو ان سے سبائی گورنمنٹ تھی اور اس کے علاوہ سندھ ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا کہ ایمڈی کیٹ کا پیپر اگین لیا جائے تو پھر جب سندھ ہائی کورٹ سے اپیل جو سڈنٹ کی ریجیکٹ ہوئی کہ پیپر کو ریکنڈکٹ نہ کیا لے وہ ریجیکٹ ہو گئی کہ ایمڈی کیٹ کا پیپر ریکنڈکٹ ہی ہوگا کیونکہ پیپر لیک ہوا ہے تو جیسا ہی نائنٹی نومبر کو پیپر ہوا ہے تو پھر آپ کو بتاتے چلنے کے پیپر لیک ہو جاتا ہے پھر جو ان سے معافیات ہیں وہ اس سے پیسہ کماتے ہیں پیپر بارہ بارہ لاکھ میں پندرہ پندرہ لاکھ میں جو سیل ہوتا ہے تو جیسا کہ ڈیل ہوتی ہے اس کی تیس کروڑ روپے میں سارا آپ کو پہلے بھی بتایا ہے تو جیسا کہ سندھ میں تقریباً بارہ سے پندرہ گھنٹے پہلے پیپر لیک ہوا اور اس بار زیادہ پیپر لیک ہوا پہلے جیس ایم یو کی باری تو پیپر کم لیک ہوا تھا کیونکہ تب مسائل کم تھے جب سٹوڈنٹس نے کیس کو ہائیلیٹ کیا ریکنڈکٹ ہونے والا تھا ریکنڈکٹ ہوا ہے تو اس سے معافیات نے کہا کہ ہم اگین اس سے پیسہ کمائے تو اس پر انہوں نے اچھا خاصا پیسہ کمائے کہ انہوں نے کافی دیادہ پیپر سیل کیا ہے دو یونیورسٹی کا اور اس میں انتظامی آزمی ملوث تھی باٹ ابھی تک سٹیل کوئی کاروائی نہیں ہوئی کیونکہ آپ کا پہلے بھی بتایا ہے کہ اب کیس کو دبایا جائے گا اب کوئی بھی فیصلہ انہوں نے نہیں کرنا ایم ڈی کائی ریکنڈکٹ نہیں ہوگا وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ کیوں نہیں ہو گیا اور کیوں انہوں نے کیس کو دبانا ہے باقی جو دو یونیورسٹی جو شائع کیا ہے ایم ڈی کائی ٹونٹی ٹونٹی تھریکہ اس میں بھی پہلے سٹوڈنٹس کو فیل کرتے ہیں پھر کبھی بات میں پاس کرتی ہے مطلب کہ اس سے یہ بھی ہے کہ سسٹم میں یہ دو یونیورسٹی والے بھی جو سے دونبری کر رہے ہیں کہ سٹوڈنٹس سے یہ بھی آ رہے ہیں سٹوڈنٹس کوئیشنٹ اٹھا رہے ہیں کہ کیا یہ پیسی لے کر مارکس بر آ رہے ہیں اب پھر سٹوڈنٹس کو بھی پاس کر رہے ہیں تو کافی زیادہ جو ان سے ہیں سٹوڈنٹس کے کنسرن ہے اس معاملے میں کیونکہ پہلے دو یونیورسٹی نے تسلیم ہی نہیں کیا کہ ہمارا پیپر لیگ ہوا ہے نہ پی ایم ڈی سی کا کوئی رسپونس آ رہا ہے کہ پیپر کا کیا ہوگا ایم ڈی کی ایڈ کا کیا ہے سینڈ جو سینڈ میں کبھی لیگ ہو جاتا ہے کبھی کچھ تو سٹیل کوئی کاروئی نہیں ہوئی اور نہ جون سے جون سے سینڈ کے منسٹر ہیں ہیلتھ انہوں نے نامانا ہے کہ پیپر لیگ ہوا ہے بٹ انہوں نے یہی کہا ہے کہ نہیں کوئی بھی ہیشو نہیں آیا پیپر ایک ٹرانسپینٹ وی میں کنڈکٹ ہوا ہے بٹ وہ بات سٹورنٹس کی سننے کو تیار ہی نہیں ہے اس بار اس بار بس وہ یہی چکر میں ہے کہ بس ایم ڈی کی ایڈ ہو گیا ہے دوسری بار تو بس اور بتاتے چلیں کہ تیسری بار ہرگز نہیں ہو سکتا کیونکہ نہ تو ان کے پاس اتنے فنڈ ہیں کیونکہ جب کمیٹی کہیں انہوں نے یہ مسئلہ اٹھایا کہ دی کنڈکٹ ہرڈ ٹائم ہو جائے تو انہوں نے یہی کہا کہ اب یہ پیسے کہاں سے آئیں گے کیسے ریکنڈکٹ کروائیں گے اگین ان اگین تو اب یہ بھی ایک ایشو ہے اور دوسرا ایشو یہ ہے کہ اب ایڈمیشنز بھی انہوں نے کرنے ہیں کلوز کیونکہ پی ایم ڈی سی نے ٹائم دیا ہے کہ دسمبر تک وہ پبلک سیکٹر کے کر لیں اور جنوری تک وہ پرائیورٹ سیکٹر کے کر لیں وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں ساری ڈیٹیلز کے آگے کیا ہونے جا رہا ہے وہ باقی آپ کو جیسا کہ پتہ ہے کہ سندھ میں پہلے بھی ہر بار ہی ایسا ہوتا ہے پیپر لیگ ہو رہا ہے کبھی کوئی بورڈ میں رشوہ چل رہی ہے دوست تو یہ سندھ کا ایک بہت پرانا مسئلہ ہے جو یہاں پر ٹھیک نہیں ہو سکتا مسلم سٹورنٹس لیگ ماتلی کے ذریعے تمام جو ایم ڈی کیٹ کا پیپر ریکنڈکٹ ہوا ہے اس کے خلاف ریلی اور تیجارٹ ریکارڈ کروایا گیا ہے جس میں جو ان کے تھے کوارڈینیٹر شویب وزیر اور جو صدر تھے مسلم یوٹس لیگ کے انہوں نے بھی سٹورنٹس کا برپور ساتھ دیا ان کا کہنا تھا کہ سٹورنٹس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور جو ان سی گورمنٹ ہے اس کو چاہیے کہ اس پر سکت ایکشن لے اور اس سارے کاروائی کی بھی ایک کمیٹی بنانی چاہیے چاہاں کہ ایک جانچ پر تال ہو اور کہ پیپر کیوں لیک ہو گیا اگین لیک ہوا ہے اور اس کے مطابق اس کے خلاف کاروائی کرنی چاہیے کہ تاں کہ ان سٹورنٹس یا جن سٹورنٹس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے جنہوں نے تو پیپر بائی کہہ لیا ان کے تو مارکس کافی اچھے ہیں بھر جنہوں نے پیپر بائی نہیں کیا ان کے مارکس تو کافی اپنی محنت کے بلگوتے پر بھی بہت ہی کم ہے کیونکہ پیپرز بھی اوٹ آف فیشن سے تو اس والے سے کافی ایشوز تھے تو سٹورنٹس کا یہی کہنا ہے کہ انصاف کیا جائے اور یہ جن سے مسئلے ہیں کہ ایمڈی کیٹ کا پیپر لیک ہو جاتا ہے آئے دن ہی اور اس سے سٹورنٹس کے مارکس کافی زیادہ ہیں جن کے صرف تو وہی سیر سیکیور کریں گے بھر جو پڑھنے والے سٹورنٹس ہیں جنہوں نے اپنی محنت سے تھوڑے مارکس لیے ہیں وہ ان کا ڈمیشن تو نہیں ہوگا اس صرف سر سر زیادتی ہے سٹورنٹس کے ساتھ تو یہی سٹورنٹس کا مطالبات ہیں کہ ہمارا جن سے ایمڈی کیٹ کا کیس ہے اس کو سنا جائے اور جن سے ہمارے مسائل کو حل کیا جائے یا تو ہمارے ایمڈی ایمڈی کیٹ کو گین لے لیں کیونکہ یہ جی ایس ایمیڈی کیٹ اور ڈو یونیورسٹی والا ایمڈی کیٹ یہ تو سارے متنازعہ رہے ہیں کیونکہ سب میں پیپر لیک ہوا ہے اگر پیپر لیک ہوا ہے یہ جیسا کہ اتنی خبریں سامنے آگئی ہیں اب تو ان کی بنیاد پر ایمڈی کیٹ کو گین لینا یہ تو سرسر بے وکوفی ہے اور یہ سرسر سب کو دکھائی دے رہا ہے کہ یہ سٹوڈنٹس کے ساتھ دونبری ہو رہی ہے بقایا اے اور وائی نیوز نے بھی یہ خبر شائع کی ہے کہ کراچی میں جو سٹوڈنٹس ایمڈی کیٹ ٹیسٹ کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ سٹوڈنٹس کے کافی کنسرن انہوں نے بھی یہ ساری خبر شائع کی ہے کہ کافی متنازعہ بن گیا ہے ایمڈی کیٹ جو سین میں اگین ڈیکنڈکٹ ہوا ہے کہ پیپر جونس ہے سوشل میڈیا پر لیگ ہوا تو اس والے سے لے کر سٹوڈنٹس نے کافی اپنا ہی واز اٹھانے کی کوشش کی ہے بٹ ابھی تک ان کو سنا نہیں جا رہا بٹ کہ جو ہیلتھ منسٹر ساد خالد ہیں انہوں نے جونسی رپورٹ سے ایمڈی کیٹ پیپر لیگ ان کو ڈسمس کر دیا ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ کوئی پیپر لیگ نہیں ہوا سارا ایک ٹرانسپرنٹ فیہ میں ہوا ہے مطلب کہ اب سٹوڈنٹس کے بات کو سنا ہی نہیں جا رہا تو سٹوڈنٹس کا یہی پھر کہنا ہے کہ کیا یہ ایمڈی کیٹ ریکنڈکٹ بس ان سٹوڈنٹس کے لیے ہوا جو فیل ہوئے تھے کیونکہ پہلے بھی سٹوڈنٹس کے کافی کوششنز تھے کہ سر ایمڈی کیٹ ریکنڈکٹ کروا رہے ہیں کوئی شورٹی ہے کوئی گرنٹی ہے پی ایم ڈی سی یا کوئی گرنٹی دے دے کوئی بھی ایدارہ کو گرنٹی دے دے کہ اس پر ایک ٹرانسپرنٹ فیر ویہ میں ریکنڈکٹ ہوگا بڑ جن سٹوڈنٹس کے پہلے اچھے مارکس ہے اب ریکنڈکٹ کے بعد ان کے بھی مارکس کم ہو گئے جبکہ جو فیل سٹوڈنٹس سے اگین ان کو موقع ملے انہوں نے پیسے چلایا اور انہوں نے اچھے مارکس لے لیے اور جو ان کے ون نائنٹی ون ایٹی پلس مارکس ہیں ان کا تو ڈمیشن ہو جائے گا سٹوڈنٹس سے ان کا کیا بنے گا یہ گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کیونکہ یہ سیٹس جو انہیں ہیں ایک ٹرانسپرنٹ ویہ میں ڈیوائیڈ ہونے چاہیے سٹوڈنٹس میں نہ کہ یہ صرف جو انہیں سٹوڈنگ پارٹیز ہیں ان کو ملنی چاہیے باقی اس حوالے سے ایک راچی بار اسوسیشن کے جو ایڈوکیٹس ہیں انہوں نے بھی یہ کنڈیمنیشن ربورٹ تیار کی ہے اور ان کا بھی کہنا ہے کہ جو ایم ڈی کیڈ کا پیپر ہے یہ واقعی ہے کہ ٹرانسپرنٹ ویہ میں کنڈکٹ نہیں ہوا اور جو سٹوڈنٹس کا ایک ویسٹنز ہے اور سٹوڈنٹس کی جانب سے جو کنسرن ہے کہ ایم ڈی کیڈ کے پیپر اگین لیک ہوا ہے اور اس حوالے سے جو ان سے کراچی کے بھوکلہ ضرورت ہے وہ بھی سٹوڈنٹس کے کے ساتھ کریں ہیں پورا جیسا کہ آپ کے پہلے بھی بتایا تھا کہ سندھ ہائی کورٹ میں جونسا کر دیا گیا ہے کیس فائل کہ ایم ڈی کیڈ کا پیپر اگین لیک ہوا ہے اس کے خلاف کاروئی کی جائے باٹ سٹوڈ کوئی بھی رسپونس نہیں آرہا اور یہی ہے کہ اب کوئی رسپونس نہیں آئے گا کیونکہ گورنمنٹ نے اگر کوئی ایکشن لینا ہوتا تو لے لیتی سٹوڈ ابھی تک ویسے ہی پینڈنگ پڑا ہے کیس تو اب جیسا کہ ایڈمیشنز کی طرف چلے گئے ہیں ایم بی بی ایکس بی ڈی ایس کے پرائیوٹ اور پبلک سیکٹر دونوں میں ایڈمیشنز اوپن کر دئی گئے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ سندھ میں ایم بی بی ایکس بی ڈی ایس کے پبلک سیکٹر میں جبکہ پرائیوٹ سیکٹر میں پبلک سیکٹر کی بات کرتے چلیں تو یہاں پر سٹوڈٹ کو کہا گیا کہ ان کے پاس پی آر سی ہونی چاہیے یہ فارم سی اور اس کے علاوہ ڈو می سال سندھ کا ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ انہوں نے نو یونیورسٹیز بتائی ہیں جن میں ایڈمیشن دوپن ہوئے ہیں جو کراچی جو سندھ کی یونیورسٹیز ہیں اس کے علاوہ انہوں نے جو تین تین مین یونیورسٹیز ہیں دو یونیورسٹی لمز اور اس کے علاوہ شہید محترمہ بھیندر بھٹو لارکانہ یونیورسٹی تین دی گئی ہیں باقی سٹورنٹس آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ کے ساتھ ویڈیو بھی ایک شیئر کی گئی ہے اپلائی کا طریقہ اس نام سے ویڈیو مل جائے گی اس کو لازمی دیکھیں کیونکہ اس میں سارا پروسس ڈیٹیل کے ساتھ ایکسپلین کیا گیا ہے اور اگر آپ کا سٹیل کوئی ایشو ہو تو آپ لازمی کمنٹ کر کے پور سکتے ہیں باقی آپ کو بتاتے چلیں کہ جو بھی آپ کا ڈیسٹرک ہے جو سٹورنٹس کو مسائل کا سامنا ہے آپ نے دیکھنا ہے یہاں سے کہ آپ کا ڈیسٹرک کون سا ہے فارم سے تو جیسے ہی آپ ڈیسٹرک دیکھ لیں گے تو سیم آپ نے اسی یونیورسٹی میں اپلائی کرنا ہے تو اس کے انڈر وہ ساری یونیورسٹی آ جائیں گی جس میں آپ لیڈی بل ہیں چاہے آپ ڈو میں بھی کرنا ہے تو اگر آپ لارکانہ کے جو شہید محترمہ بیندیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی لارکانہ کے انڈر آ رہا ہے آپ کا ڈیسٹرک تو آپ نے ادھر جانا ہے ایس ایم بی بی او تو ادھر لارکانہ میں جا کے تو آپ کے ساتھ ادھر ڈو کی اپشن بھی آ جائے گی تو باقی آپ کو بھی راتیں چلیں کہ ایک دسمبر سے یہ پروسس سٹارٹ ہو چکا ہے اور گیارہ دسمبر لاسٹیٹ ہے باقی آپ نے مینویوری اور انلائن دونوں طرح سے فارم فیل کرنے اس کا طریقہ آپ کو ویڈیو میں بتایا گیا ہے ویڈیو آپ لازمی دیکھ لیں باقی ٹیسٹی سینٹرز بھی آپ کو بتائی گئے ہیں اس کی ڈیٹیلز ویڈیو میں ایکسپلین کر دی گئی تھی باقی آپ کو سٹیل کوئی ایشو ہو تو آپ اوٹ سکتے ہیں کے پی کے میں ایم ڈی کیٹ کی بات کرتے چلیں تو جیسا کہ پہلے بھی جو کے پی کے میں ایم ڈی کیٹ ہوا اس میں پیپر چیٹنگ کا معاملہ پیش آیا آٹو سلیبس کوئیشنز تو بٹ جو بلو توت کیسز کا معاملہ تھا اس کو لے کر ایم ڈی کیٹ ریکنڈکٹ کروایا گیا جو اس 26 نومبر کو ہوا ہے بٹ کپک میں یہ ہوا ہے کہ ایم ڈی کیٹ کا پیپر پوری سکورٹی میں کنڈکٹ ہوا نہ کہ پیپر لیک ہوا جیسا کہ جو نیوز آ سامنے آ رہی تھی کہ پیپر سوشل میڈیا پر لیک ہونے جا رہا ہے جو ایک مندہ ڈیلنگ کر رہا تھا بٹ وہ ساری فیک تھی باقی آپ کو بتاتے چلیں کہ جو 40 آرتس 27 زائد طلبہ ہیں جنہوں نے کپک میں ایم ڈی کیٹ ایک بار پھر ریکنڈکٹ دیا ہے اور باقی جو مین ایشو اس پر سٹوڈنٹس کو فیس کرنا پڑا ہے کہ اوٹو سلیبس قویشنز تھے اور اس پر جو مین مسئلہ آیا ہے وہ ہے کہ کپک نے جو ایم ڈی کیٹ کی آنسر کیس بنائی تھی وہ بہت ہی رونگ تھی جبکہ ایک بار بھی ایم ڈی کیٹ پہلی دفعہ کی آئی اس میں کافی مسائل تھے دوسری دفعہ آئی اس میں بھی کافی مسائل تھے پہلی بار انہوں نے ریویو کیا پانچ پانچ مارکس بھی دیئے سٹوڈنٹس کو گریس مارکس بٹ اگین جب اگین کی آئی اس میں اگین سٹوڈنٹس کو گریس مارکس دیا گئے سیون سیون بٹ اگین مسائل اتنے تھے کہ اب پھر جو ان سے وی سی صاحب ہے کئی ایم ڈی کے انہوں نے اگین ایک نیوز شیعہ کی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جن میں انہوں نے اور ایڈ کی ہیں مارکس اور سٹوڈنٹس کو کہا ہے کہ اپنا ریزلٹ اگین جو ان سے جا کر ڈاؤنڈوڈ کر لیں آپ کو بتاتے جلیں کہ کئی ایم ڈی کے ایڈی کنڈکٹ کروایا گیا اس میں جو میجر ایشوز آئے ہیں وہ یہ ہیں کہ سٹوڈنٹس کی جانب سے بارہا گزارشات پر پہ کئی ایم ڈی انتظامیہ کی خموشی تشویشناک ہے کئی طلبہ گریس مارکس کی جو ان سے کریکشن کے لئے کئی ایم ڈی بھی گئے کی جا سکتی ہے جو کہ ناممکن ہے ایم ڈی کے ایڈ طلبہ کی گورنر کے پی کے نگرام وزیر اعلی چیف سیکٹری سیکٹری سے ہیلتھ اور چیف جسٹس سے اپیل ہے کہ کئی ایم ڈی کے چیکنگ میں کی گئی بھی ضابط کیوں کا نوٹس لیں اور ایک تھائٹ پارٹی سے تمام پرچوں کی شفاف چیکنگ کرائی جائے بٹ اس بار آپ کو بتاتے چلیں کہ جو ایم ڈی کے ایڈی کنڈکٹ ہوا ہے کئی پی کے میس میں میجر ایشو جائی ہے کہ ایم ڈی کے ایڈ کا پیپر صحیح طرح چیک نہیں ہو رہا کئی ایم ڈی سے کئی ایم ڈی نے انتظامات باقی اپنی جگہ ٹھیک کی ہیں سیٹسفیکشن سارے سب نے سیٹسفیکشن کا اظہار کیا ہے کہ کوئی پیپر لیک نہیں ہوا بٹ اس جو مین ایشوز آئے ہیں آٹو سلیبس قیشن سے اور آنسر کیز کا ایشوز تھا اب آنسر کیز ہے جو کئی ایم ڈی کے ایڈ کا پیپر ریکنڈکٹ ہوا ہے اس دن بھی شام کو ویسی صاحب نے کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں ایکسپرٹس دیکھ رہے ہیں سارے پیپر کا ریویو کر رہے ہیں آپ کو مارکس مل جائیں گے انہوں نے اس دن پانچ مارکس دے دیئے سٹوڈنٹس کو اور آنسر کیز میں جو مسائل تھے وہ بھی سارے انہوں نے کہا کہ ہم نے حل کر دیئے ہیں آنسر کیز اپلوڈ کی گئی پھر 28 نمبر کو اگین آنسر کیز اپلوڈ کی گئی سارے ریزلٹ بھی آ گیا کہ ہم نے ساتھ سار مارکس دے دیئے ہیں سٹوڈنٹس کو بٹ سٹیل دیکھ لیں بٹ اگین کل پھر نیوز آئی ہے کہ سٹوڈنٹس نے کافی کوئیسٹنز اٹھائی ہیں کہ ہمیں آ رہا یہ والا آنسر ٹھیک تھا بٹ اس کا انہوں نے ہمیں مارکس نہیں دیا تو آنسر کیز کا کافی ایشوز تھا تو وہ پھر سٹوڈنٹس نے اپنے معاملے جو کنسرن ریز گئی ہیں کہ ہمارے اس معاملے کو دیکھا جائیں بٹ آپ کو بتاتے چلیں کہ وی سی صاحب سٹیل انہوں کا یہی کہنا ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے سارا کریکٹ کر دیا ہے ریزلٹ آپ کا اب پی ایم ڈی سی کو فارورڈ کر دیا ہے مطلب کہ اب ان کا یہی کہنا ہے کہ اب کوئی بھی چینجنگ نہیں ہوگی بٹ سٹیل سٹوڈنٹس کے اتنے مسائل باقی ہیں کہ سٹوڈنٹس کا کہنا ہے کہ ہم کمیو خود بھی گئی ہیں کہ ہمارا ڈیسلٹ اگین چیک کر دیں انہوں نے تین دن بعد چیک بھی کر دیا ہے بٹ وہ ٹیکنیکل فالٹ کی ویرے سے اب ہمارا ڈیسلٹ نہیں ٹھیک آ رہا تو سٹوڈنٹس یہی کہہ رہے ہیں کہ کوئی تھرڈ پارٹی ہمارا پیپر چیک کر کے ہمیں جو ہمارے مارکس بنتے ہیں وہ مارکس ہمیں دیں تو اب کمیو کی جانب سے نیو اپ ڈیٹ آئی ہے وہ یہ ہے کہ پیپر کورڈ بی میں ایک گری مارکس جو انسا سٹوڈنٹس کو دے گیا ہے کوئیسچن نمبر ون نائنٹی ٹو کا ایک مارکس سٹوڈنٹس کو مل گیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس کا کریکٹ اپشن نمبر سی تھا اور ون مارکس از ڈیڈکٹیٹ فار انکوریکٹ آنسر اور جن سٹوڈنٹس کا وہ کوئیسچن گلت ہوا ہے ان کا ایک مارکس کاٹ لیا گیا ہے اب جن مطلب کہ جنہوں نے پہلی جو انہوں نے آنسر کیشا ہے اس میں انہوں نے کوئی اور اپشن دیا تھا اب انہوں نے ون نائنٹی ٹو والے کا کر دیا ہے آنسر سی اب سٹوڈنٹس کو انہوں نے اگین کہا ہے کہ وہ جا کر اپنا ریزلٹ ڈاؤنلوڈ کر لیں جن جن سٹوڈنٹس کا پیپر کورڈ بھی تھا اور انہوں نے کہا ہے کہ تیرہ سو پینسر سٹوڈنٹس ہے جن نے ریٹوٹلنگ کے لیے پلائی کیا ہے باقی جن سٹوڈنٹس کا پیپر کورڈ بھی تھا وہ بھی جا کر اپنا ریزلٹ ادھر سے ڈاؤنلوڈ کر لیں ریٹوٹلنگ والے بھی جا کر اپنا ریزلٹ دیکھ لیں اور آپ کے بتاتے چلیں کہ اب سٹوڈنٹس کے مارک سے ایک جہاں تو بڑھا گیا ہوگا یا ایک کم ہو گیا ہوگا اب آپ نے یہی کرنا ہے کہ اپنا جا کر ریزلٹ اگین ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اور جو بھی آپ کا ریزلٹ آیا ہے اب اس کو آپ نے تسلیم کرنا ہے اور کرنا پڑے گا کیونکہ کمیو کے ویسی صاحب نے کہہ دیا کہ ہم نے پی ایم ڈی سی کو فائنل ریزلٹ سبمیٹ کروا دیا ہے اب ہمارا اگلا کام ہے اڈمیشن پروسس کو کنٹینیو کرنا ویسی صاحب نے اب جو نیوز شائع کی ہے ان کا کہنا ہے کہ چونتریززار آٹھ سو بامن سٹوڈنٹس اپیئر ہوئے تھے اس میں سے صرف تھری پوائنٹ نائن ٹو پرسن مطلب کہ تیرہ سو پینٹ سٹھ کینڈیٹس نے ری ٹوٹلنگ کے لیے اپلائی کیا تھا اور ان کا کہنا ہے کہ اب جونسا ہے ٹائم ختم ہو گیا اب آپ نے اپنا فائنل ریزلٹ پی ایم ڈی سی کو سمیٹ کروا دیا ہے اب پی ایم ڈی سی کے ڈی لائن کے مطابق ہم نے کتیس سسمبر سکر پبلک سیکٹر میں جبکہ کتیس جنوری دوہزار چوبیس تک ہم نے پرائیوٹ سیکٹر میں ایڈمیشنز کرنے ہیں اور اس کے بعد جونسی پورٹ اللہ وہ بند کر دی جائے گی اور انہوں نے کہا ہے کہ جو پیپر کورٹ بھی ہے اس میں ون نائنٹی ٹو جونسا مارکس ہے اس کا ہم نے ایک مارکس ایڈ کیا ہے سٹوڈنٹس کا جن کے مارکس ہم نے ڈیڈکٹ کیا تھا باقی جن کا ہم نے پہلے جن کو ویسے ہی مارکس دے دیا تھا ان کا ڈیڈکٹ کر دیا ہے اب انہوں نے کہا ہے کہ جا کر اپنا ری ڈاؤنلوڈ کر لیں جو تیرہ سو پینسٹ کینڈیڈیٹ تھے جنہوں نے ری ٹوٹلنگ کے لئے اپلائی کیا تھا اور جو سٹوڈنٹس جن کا پیپر کورٹ بھی تھا وہ سارے جا کر اپنا ریزلٹ جا کر نیو اپلوڈ کر لیں اور اسی کے بیس پر جو کی ایڈمیشنز اوپن کی ہیں ان میں اپلائی کریں باقی یہ آپ کے بتاتے چلیں کہ جونسا اب ریزلٹ ہے یہ فائنل فلیج ہے اب اس کے بعد کوئی بھی نیو چینڈنگ نہیں کیا جائے گی کی ایڈیو کی جانب سے آپ کے بتاتے چلیں کہ خیبر میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالیجوں میں نشیستوں کی دیزار 3210 ہو گئی ہے سرکاری میڈیکل اور ڈینٹل کالیجز میں ستنہ سبچاسیز نشیستوں پر طلبہ کو داخلہ دیا جائے گا مطلب کہ جو پبلک سیکٹر کی سیٹس ہیں وہ سیونٹین ہنڈرڈ ایٹی فائیو ہو چکی ہیں جبکہ جونسے پرائیوٹ سیکٹر ہیں ان میں 1425 سیٹس ہو چکی ہیں کی ایم سی میں 280 جبکہ یو میڈیکل کالیج میں 270 خیبر گلز میڈیکل کالیج میں 153 جبکہ سجدوں میں 119 سیٹس پر ایڈمیشنز ہو گئے 8500 طلبہ کے انٹی ٹیسٹ میں 150 سے زائد نمبر ہے جبکہ 60 پرسنڈ کا داخلوں سے محروم رہن جانے کا کبھی امکان ہے کی ایم جو کے جانب سے یہ سارے سٹیٹسٹکس جیسا کہ پہلے بھی شیئر کیے جاتے رہے ہیں تو اب انہوں نے اگین بتا دیا ہے کہ تقریباً چالیس پرسنڈ سٹوڈنٹس جون سے ہیں سیٹس کیور کرنے میں کامیاب ہوں گے جبکہ سارس پرسنڈ سٹوڈنٹس کو ایڈمیشن نہیں ملے گا ایم بی بی ایس بی ڈی ایس میں بقایا جو ریپورٹ ہے کہ ایم بیو کے جانب سے اس کے دادو شمار کے مطابق جون سے ٹیسٹ میں چونتیس ہزار سے زہر میدواروں نے شرکت کی ہے اور اس کے علاوہ پرائیوٹ اور پبلک سیکٹر کی کل نشستے باتی سو دس ہو گئی ہیں سرکاری میڈیکل کالجز میں سترہ سپچاسی جبکہ جو پرائیوٹ میڈیکل اور ڈینٹل کالجز ہیں ان میں چونہ سو پچیس سیٹس ہو گئی ہیں ایم بی بی ایس بی ڈی ایس کی تو بقایا سب سے زیادہ جو انسی سیٹس ہیں وہ خیبر میڈیکل کالج میں دو سو ستی جبکہ خیبر گرلز میڈیکل کالج میں کالج میں ایک سو انیس پاتچا کا باتچا کا میڈیکل کالج مردان میں ایک سو چار گھمل میڈیکل کالج انسیٹس نے اب ان سیٹسوں پر ہی پلائی کرنا ہے آپ کی سیٹس بڑھ گئی ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک اور اچھی خبر ہے آپ کے ساتھ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں VC KMU ڈاکٹر زیا الحق کہنا ہے کہ کے پی کے میں جو دوہزار پچیس کا مطلب کہ جو ایک سال دو سال بعد یہ امید کی جارہی ہے کہ دو سو پچاس سٹے اور ایڈ کر دی دیں گی اور یہ کے پی کے سٹوڈنٹس کے لیے بہت ہی اچھی خبر ہے کہ ان کے لیے سیڈز بڑھ رہی ہیں جس سے میرٹ میں بھی جو کمپیٹیشنہ وہ تھوڑا کم ہوگا جس سے سٹوڈنٹس زیادہ سے زیادہ سیڈز اچیف کرنے میں کامیاب ہوں گے آپ کو بتاتے چلیں کہ کے پی ایمی بی ایس پی ڈی ایس پورٹل جو انسی ہے وہ منڈے سے اوپن کر دی ہے بقایہ پی ایم ڈی سی کے ڈینڈ لائن کے کارڈنگ کتیس دی سمور تک پبلک سیکٹر جبکہ کتیس جنوری تک پرائیور سیکٹر میں ایڈمیشنز کر دی جائیں گے جو اس کے بعد پورٹل بند کر دی جائے گیے پریپیر جور اپلیکیشن کیرفولی کم یو ہیز بین پیپر لیس انڈ ہارڈ مطلب کہ کم یو نے سارا سسٹم اپنا اون لائن ہی کیا ہے کوئی بھی آپ ہارڈ فارم میں پلائی نہیں کریں گے باقی آپ کو بتاتے چلیں کہ ایڈمیشن نوٹس شائع کر دیا گیا ہے کھابر میڈیکل یونیورسٹی پشاور کی جانب سے پبلک اور پرائیور پرائیورٹ سیکٹر دونوں میں میڈیکل اور ڈینٹل کالیجز کا پرائیور پبلک سیکٹر کی بات کرتے چلیں تو یہاں پر جو میڈیکل کالیجز دیئے گئے ہیں کھابر پکتون کھا کے یہ ٹوٹل دس میڈیکل کالیجز ہیں جبکہ ڈینٹل کالیجز یہ ٹوٹل پانچ ہیں جبکہ جو ریسی پروکل سیٹس ہیں یہ چار ہیں چار کالیجز ہیں ان میں سے ایک راول پنٹی میں ہے ایک ملتان میں ہے جبکہ ایک مظفرہ باد میں جبکہ ایک میر پور میں ہے باقی ریجیبیلیٹی کرائیوریا سیم جیسے کہ پی ایم ڈی سی نے سیٹ کیا ہے ففٹی پرسنٹ ایم ڈی کیا ہے ٹین پرسنٹ میٹرک فورٹی پرسنٹ ایف ایسی مارکس بکایا آپ کو بتاتے چلیں کہ جو بھی لیجیبیل کرائیوریا بکایا جو بھی ایڈمیشن پروسس ہے کیسے کیسے سپلائی کرنا ہے سارا آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ سپیشلی کے پی کے سٹوڈنٹس کے لیے بنائی جائے گی وہ ویڈیو اس میں آپ کو ڈیٹیل سے بتا دیئے گا بکایا آپ کو بتاتے چلیں کہ جو آپ نے اپلائی کرنا ہم سارا کے سارا انلائن سسٹم ہے اور یہ کے ایمیو کی جانب سے جو ضروری انسٹرکشنز دی گئی ہیں سٹوڈنٹس کو یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائیں گی بکایا آپ کو بتاتے چلیں کہ چار دسمبر سے لے کر بارہ دسمبر تک سٹوڈنٹس نے اپلائی کرنا ہے میڈیکل اور ڈینٹل کالوجیز میں جبکہ چودہ دسمبر دوہزار تئیس کو جو میڈیکل بورڈ پیٹھے گا جو ڈیسیبل سٹوڈنٹس ہیں ان کا معاینہ کرے گا اور اس کے بعد آپ کی جو پرمیجنل میڈرلیسٹ لگائی جائے گی وہ لگے گی آپ کی ایک کس دسمبر کو جبکہ باہر دسمبر کو آپ کی کوائری سمیٹ کی رہیں گی تائیس دسمبر کو آپ کی جونسی ہے کمیٹی بیٹھے گی ابجیکچن وغیرہ جبکہ فارنل میڈرلیسٹ آپ کی چھویس دسمبر کو لگ جائے گی تو جیسے ہی لیٹرسٹ اپ ڈیٹس کو ہی بھی آتی ہیں اس سوالے سے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے بقایا آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام لیٹرسٹ اپ ڈیٹس آپ تک پہنچ سکیں تو بقایا اب جو میام ڈی گائیڈ والا کیس جونسا یہ تو ختم ہو چکا ہے نیکس اڈمیشن پروسس کی جانے بھی ہی اب سب نے جانا ہے جیسا کہ سب میں اڈمیشنز اوپن ہو چکے ہیں بقایا آپ سے ریکویسٹ ہے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور آنے والی تمام لیٹرسٹ اپ ڈیٹس کے لئے چینل کا بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ